اس پر آج ایکسپریس میں ہوں آپ کے ساتھ دشاہ خبر جاننگ وستان سے اور سب سے پہلے خبر جہاں مقیمنٹ بوپیش بگیل آج پاٹن کے دورے پر ہیں پاٹن بلوک کے مرہ گاؤں میں شالہ پرویش اتصال میں مشامل ہوئے ہیں اور بچوں کو تلق لگا کر کارکم کا شبھارم انہوں نے کیا اور زیادہ جہنکاری کے ساتھ سورا سمتہ روپیش گپتہ ہماری صاحب لائیب جڑے ہوئے ہیں روپیش مزہ گاؤں کے پاٹن میں وہ اس وقت موجود ہیں روپیش بگیل ان کے خاص کارکم رہنے والے ہیں تو کیا ان کا آج دن بھر کا سکیجول رہنے والا ہے کیا ان کے دن چریہ رہنے والی ہے کارکم کے پیاد دیکھیں اس کارکم میں انشاءاللہ پرویش سرکھوں میں جو یہاں اس سکول میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں ان سٹوڈنٹس کو اڈریس کریں گے تمام سٹوڈنٹس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس گاؤں کی گڑوان یہ لوگ ہیں ان کے جو قرآن گرو جی ہیں ان کے سہ پارٹی ہیں وہ تمام لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور شہر کے ساتھ چھتیزکڑ کی جو پرائیمری ایڈیوکیشن ہے اس پرائیمری ایڈیوکیشن میں جو جو انویشن کے ساتھ ساتھ نئی تقنیکوں کا کیو آئر کوٹ کے ساتھ سارا مٹیریل کس طریقے سے سٹوڈنٹس کو آن لائن مل جائے گا ان تمام چیزوں کا وہ اناؤگریشن کریں گے اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے اور اپنے جو اسکول میں اب کی جنریشن کے جو اسکوڈنٹس ہیں یعنی کہ جب انہوں نے اسی اسکول میں پڑھائی کی کچھا چھے سے تو اس اسکول میں جو آج کی جنریشن ہے وہ جنریشن اپنے ایکس سینئر سے روبرو ہوگی جو یہاں سے نکل کر کے کس طریقے سے ایک مکہ منتری بنے وہ بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرے گی ہمارے ساتھ ان کے پرانے سہ پارٹی بیش صاحب ہیں بیش صاحب کونسی کلاس تک آپ مکہ منتری جی کے ساتھ پڑھیں میں 9, 10, 11 ایک ساتھ تھے وہ میٹھ لئے تھے میں بائیولاجی لئے تھے وہ میٹھ لئے ہوئے تھے تو یہیں آپ لوگ پڑھتے تھے یہیں پڑھتے تھے اسکول میں اس سمجھ کیسا اسکول تھا یہ کیونکہ آس پاس کوئی دوسرا اسکول نہیں تھا اس سمجھ کیسا اسکول نہیں تھا ہائی اسکول اور یہاں سے جو بھی ہائی اسکول ہے پاٹن ہے اور شیلود ہے دس کلومیٹر بارہ کلومیٹر دور ہے تو لگ بھگ آس پاس کے لوگ اسی اسکول میں پڑھے ہیں اور یہ انگریج کے جمانے کا پرانا اسکول ہے یہاں سے کافی بڑے بڑے لوگ پڑھ کے نکلے ہیں اور اس سمجھ آنے جانے کا کوئی شادھن نہیں تھا بشات میں شڑک نہیں تھی لوگ پیدل آتے تھے اور پیدل ہی آکے اسکول میں پڑھائی پوری کیے ہیں آوک امن کا اتنا شادھن نہیں تھا وہ سمجھ کچھی سڑک تھی تو پوپیش بھگیل کا جو اپنا گاؤں ہے یہاں سے کتنی لوگ ہے یہاں سے پانچ کلومیٹر ہے آمالوری اور آمالوری سے وہ پیدل ہی آتے تھے برسات میں سائیکل بھی نہیں آتا تھا پہلے تو کتنا کیچر رہتا تھا آپ کے ٹیچرز بھی آئے ہوئے ہیں ٹیچرز آئے ہوئے ہیں اس میں ہیرہ سنگھ تھاکر ہیں مٹیارہ سر ہیں ٹیارہ ہیر ہیں لوگ آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں فرسٹ رو میں تو جو ان کے ٹیچرز ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک الگ سے پنڈال بنایا گیا ہے شاہد ان کو سمبانیت بھی کریں گے سمبانیت کرنے کا بھی کریں گے سمبانیت کا آج ہے کی نہیں وہ سیکیٹریز آپ بتائیں گے آج کا جو کارکرم ہے ایڈوکیشنل دیپارٹمنٹ سے ہو رہا ہے گورنمنٹ کے طرف سے اسکول کے طرف سے سمبانیت تو کریں گے ایک چیز اور بتائیں کیسے اسپیونٹ تھے بھوپیش ہوگی بھوپیش بڑھل بہت انٹیلیجنٹ نہیں تھے شادھارن تھے ایک دام ایسٹر آرڈنری نہیں تھے فرسٹ کلاس ایبات فرسٹ کلاس سیکنڈ لیجن اس ٹائپ کے تھے لیکن بعد میں انہوں نے شائنس کالیج میں ایم ایسٹر پیگی وغیرہ کیے اور بچپنے سے ان کو نیتا گری کی عادت تھی جب وہ پڑھتے تھے تو یہاں بھی مونیٹرنگ کرتے تھے ویدیاتھی جیون میں مونیٹر وغیرہ تھے سکیڈنٹ بھی تھے تو شروع سے ان کو ایک جنون تھا نیتا گری کا ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ تو بات ہو گئے کہ پڑھائی ہی لکھائی کی لیکن باقی ایکٹیوٹی جیسا کہ آپ نے کہا کی لیڈیشپ کوالیٹی ان میں شروع سے ہی تھی اور نیتری تو کرنے کی کھمتہ تھی اس کے علاوہ دوسری ایکٹیوٹی کیا ہوا کرتے تھے دوسری ایکٹیوٹیز میں تو وہ کھیل کود وغیرہ میں اتنا دھیان نہیں جاتے تھے اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ ان کا جمین ہے کافی بڑے پیمانے پہ مالگوز پرانا وہاں تو کھیتی باری وغیرہ کرواتے تھے یعنی کی پڑھائی کے ساتھ کھیتی میں ان کی دلچسپی تھی اور وہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے جب چھتیزگر سرکار اپنے پہلے سال میں ہی کسانوں کے بارے میں سوچتی ہے اور کسانوں کی سمسیاؤں کو ایڈریس کرتی ہے کیونکہ جب وہ پڑھائی کرتے تھے تب بھی کھیتی کا کام کیا کرتے تھے یہاں میں بڑی زمین ہے ان کی اور اس زمین میں کھیتی کسانی بھی کیا کرتے تھے کچھ اس سمیں جیسے آج نروہ گروہ گروہ باری ایک کونسپٹ آیا ہے اس طریقے کا کچھ اس سمیں انہوں نے کیا تھا کیا کی جہاں پہ لوگ انوالو ہو کر کہ اس کو اس میں سامل ہو نہیں یہ جو ان کے بچپنے سے ہے نروہ گروہ باری جو ہے بچپنے سے رچہ بچا ہے کیونکہ یہ شروع سے گاؤں میں رہے ہیں اور گاؤں کی اس مٹیش ان کو پریم ہے یہاں کے جو سنسکریتی ہے کھیتی ہے نروہ ہے گروہ ہے ہر چیز کو اس لئے بڑھاوا دے رہے ہیں کہ وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اپنے کو کیا لاب ہے پہلے اس پہ کوئی لوگ فوکس نہیں کیے کہ نروہ گروہ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بگھیل جی جو ہے ان کا سائنٹیشک ریزن بتا رہے ہیں کہ ان سے کیا فائدہ ہوگا کہ جیسے جو چھتیز گھر کے جو گائے ہیں ان میں بیٹو ملک نکلتا ہے ہم لوگ ریسرچ کروایا ہیں ہمارے دوست لوگ آر این ڈی میں تو وہ جو ملک ہے یہ ان کے جو پرجاتی ہے وہ لپت ہو رہی ہے اگر یہ شب نہیں کریں گے تو چھتیز گھر کے جو پرانے دیشی گایا جو ہے وہ لپت ہو جائے گی ہم پرائیمری سکول میں گیا تھے ان کے اس سے پہلے تو پرائیمری سکول میں جیسے وہ لوگ گارڈنگ وغیرہ کرتے تھے پیچھے تالاب تھا تو تالاب کی صفائی بھی کروایا کرتے تھے پورے سٹوڈینٹ گاؤں میں جاتے تھے اور تالاب کے کنارے جتنے بھی کچڑا رہتا تھا اس کو ساف کرتے تھے کتریت کرتے تھے اور گاؤں کے گلیوں کو بھی ساف کرتے تھے یہ سوستہ عبیان آج کا نہیں ہے یہ پچاس سال پرانا ہے جن کو آج ڈلی سے زیادہ مہتوا دیا گیا ہے یہ سوستہ عبیان ہفتے میں ایک دن تو پرائیمری سکول میں ہوتا ہی تھا کچھ خیتی باری کا کام کھتی باری تو مطلب ہم لوگ وہ نہیں کرتے تھے ہاں چکہ ہائر سکول میں آ چکے جی جی اور وہ کیا ہے کہ بھگیل جی بچپنے سے گاؤں میں رہے ہیں اور یہاں کے سانسکریتی اور شبھتہ سے ایک ایک چیز سے واقف ہے اور گاؤں کے مٹی سے گاؤں کے لوگوں سے ان کو پریم ہے 36 گڑیا لوگوں سے پریم ہے کوئی سانسکریتی کاریکرم میں بھی شریک ہوتے تھے سانسکریتی کاریکرم میں تو ایک بھی بار نہیں ہوئے تھے سانسکریتی کاریکرم میں زیادہ ہوتا بھی نہیں تھا یہاں ورس میں ایک آتھ بار کبھی ہو گیا تو ہو گیا بہت زیادہ سانسکریتی کاریکرم نہیں ہوتا تو ان کا ہیلیکاکٹر لینڈ ہو چکا ہے اور جو ان کے تمام سمرتھک ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں ان کے جو گروہ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام سٹوڈینٹس ہیں یہاں پر اور ان کو ایڈریس کریں گے یہ پورا کاریکرم ہوگا اور بچوں کے ساتھ ہی مدھیان بھوجن کریں گے جو مہتپور باد بیس صاحب بتا رہے تھے کہ جو صفائی کا کاریکرم ہے جس کو بھارے سرکار نے چلا رکھا ہے وہ پچاس سال سے چل رہا ہے سکولوں میں چلا کرتا تھا ہفتے میں ایک دن ہوا کرتا تھا اور صرف سکول کو صاف کرنے کے ذمہ داری نہیں تھی بلکہ جو گاؤں کے ریسورس ہیں چاہے وہ واتر باڈی ہو یا پھر دوسری ریسورس اس کو صاف کرنے کا ذمہ تھا اور جیسا کی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب پرائیمری سکول میں وہ پڑھتے تھے تب بھی وہ ان طرح کی ایکٹیوٹیز میں نول ہوا کرتے تھے اور جو ہائی سکول میں آئے تو ہائی سکول میں ایک لیڈر کے طور پر وہ اسحاپت ہو جائے تھے کلاس کے مکٹر بانی سکول کے کٹر بھلا ہوں ماننی اسری انیل کنبلے جی بھی آج اس پریسل میں روپیل اس ساتھی آپ کی جاننا چاہیں گے آپ سے کتنی دیر میں اس کارکم کی شروعات ہو جائے گی ہمارے سمانی موسیٰ منطری جی دیکھیں تھوڑے دیر کے بعد موسیٰ منطری بھوپش مکٹر کا اتظار ہو رہا ہے اس پیچ میں اپڈیٹ یہ ہے کہ انیل کنبلے کی جب رائن ایمبیسیڈر ہیں وہ انیل کنبلے پورو کرکیٹر بھی اس کارکم میں شریک ہوں گے وہ بھی یہاں پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ پر آپ کو نظر آئیں گے چونکہ یہ یہ این ایم ڈیٹی سے کچھ ایڈ ملتا ہے اس سکول کو لہٰذا یہاں پہ ان کے مران ایمبیسیڈر انیل کنبلے بھی پہنچ رہے ہیں اور اسپورٹس ٹپ کو کیسے بڑھا بات دیا جائے یہ بھی یہاں پہ پردست کیا جائے گا میرے دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کیمرہ اتنا موپ نہیں ہوگا تو وہ وہاں پہ جو کراٹے کے کھلانی ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی انٹریکٹ کریں گے سکیئے جیسا کہ سب نے آپ نے بتایا کہ پورو پیکٹر بھی اسٹارکرم میں موجود رہنے والے ہیں تو آپ سے جانے جائیں گے کون کون منٹ پر نظر آسکتا ہے کون کون سی خاص میمانے جو اسٹارکرم میں شرکت کر سکتا ہے دیکھیں ستیزو سرکار کے چار منٹری ہیں اسٹارکرم میں جو شرکت کرنے والے ہیں تام دل ساہو جو کی ترکی سے لے کہ آتے ہیں ربین پر اٹھو بے ہوں گے جو کی کلشی منٹری ہیں اور اس کے علاوہ محمد فرد بھر ہوں گے اور شکشا منٹری پر اٹھائیسنگ رہ گے موکہ منٹری بپیز مگل اور پورو کرکیٹر آنیل خونگلے یہ چھ وی آئی پی لوگ رہیں گے جو اس منτر پر موجود رہیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ کاریکنợ شروع ہو جائے گا اور تھوڑی دیر کے بعد موکہ منٹری بپیز مگل یہاں پر لینٹ کر چکے ہیں ابھی وہ چرچہ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس منچ پر موجود ہوں گے اور یہ کاریکن seitر چرنیا ہو جائے گا سٹوڈنٹ وہ ہزاروں کی سنچہ میں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ موسم بڑا امت بڑا ہے اس لئے تھوڑی سی گرمی تو اس کو پریشان کر رہی ہے لیکن مکہ منتری اپنے سینئر سٹوڈنٹ کو جو ان کی اس سکول کے سنئے ریسٹوڈنٹ رہے ہیں مکہ منتری خود ان کو دیکھ رہے ہیں ان سے ملنے کا جو جذبہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ گرمی میں امت میں سب کچھ برداس کر کے سٹوڈنٹ یہاں پہ ہزاروں کی سنچہ میں بیٹھ رہے ہیں بلکل فیلحال بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے روپیش لیکن آپ نظر بنائے رکھئے گا آپ سے تمام اپڈیٹس اور بھی لیں گے فیلحال شکریہ موچہ لیے اسی بیچ اگلے خبارت